موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام روز کلینک کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان عاصف رضا شیخ ناظرین بیماری اور صحت انسانی زندگی کا حصہ ہے چھوٹے مٹے مسائل ہر انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز اور علاج کے حوالے سے مختلف طرح کے بلیفز پائے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ڈاکٹر بہت سری دوائیاں لکھ دے گا ڈاکٹر دوائی نقصان دے ہوگی لیکن ناظرین بہت سی علامات اس طرح کی بیماریوں کی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کل کو خطرناک ہو سکتی ہیں اور ایک ڈاکٹر اس حوالے سے بہتر جانتا ہے کہ کون سی علامت کس بیماری کی ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہماری جنرل میڈیکل کنڈیشنز ہیں اور اس میں جو علامات سامنے آتی ہیں وہ کن بیماریوں کی ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہ ایسٹیوڈز میں موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر امجد بڑھ صاحب کارڈیالوجسٹ ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ مہارے پروگرام میں تشریف لائے ڈاکٹر امجد بڑھ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالحنان صاحب سینئر فیملی فیزیشن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مہت ٹائم دیا ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے ہم برای راستہ آپ سے مخاطب ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹیلیوجن سٹینز پہ موجود ہے میں آپ کی سوالت کے لیے اس کو دورا رہا ہوں 051-233-1678 آپ کے ذہن میں کے سوال ہے آپ ہمارے ڈاکٹر سیبن سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ہم پریفر کرتے ہیں کہ گھر سے گاڑی میں بیٹھیں اور اپنی منزل مقصود پہ گاڑی سے اتریں اور ہمیں دو قدم بھی چلنا نہ پڑے اور اکسیسائز تو خیر بڑی دور کی بات ہے یہ لائف سٹائل جو ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں آج سے پچاس سال پہلے کے لائف سٹائل کے ساتھ تو اس لائف سٹائل سے بیماریوں کے حوالے سے کیا پرومٹس پیدا ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم داک سب یہ بہت امپورٹنٹ کوئسشن ہے آپ کا and this is one of the major factors کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے آپ کے جو anatomico-physiological proportion ہے آپ کے نجسم کی آپ کے لیوین کی آپ کے existence کی کیونکہ بیماری ڈائیٹ اور لائف سٹائل پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں اس میں دو فیکٹرز تھے امنٹیز نہیں تھیں ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم سائیکل پہ یا پیدل بہت چلانگ لگائی تو موٹر سائیکل وہ بھی مانگ کے سکول یا کالج جانا وہاں گینگز کے لیے سپیشل پیریڈ ہوتے تھے وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہوگی امنٹیز کا فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے جو نقصانت ہیں وہ جو محنت کرش کانسپ تھا آپ کا وہ ختم ہوگی اس کے بعد جو لائف سٹائل جو ایولیشن ہوتی گئی یہ ساری دنیا میں ہوئی لیکن جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو سو کالڈ کنٹریز ہیں وہاں منڈیٹوری جو لائف سٹائل یا ایڈوکیشنل جو لائف سٹائل تھا اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو ایمپوزیشنز تھی جہاں ان کی ریکوائرمنٹس تھی سکولز میں بھی اس کی وجہ سے ان کی آپ دیکھئے کہ لائف سپین کرتا ہے ایس کمپیرٹو جو جو کنٹریز ایسے ہیں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں تو ہمارا ایک تو لائف سٹائل ایڈوکیشن فیملی سٹرکچر گورنمنٹل روز اور ریگولیشنز نان ایکسیسیبیلٹی تو ایڈوکیشن این ہیلتھ کیر این موسٹ افتر پرپورشن آپ کا جو رورل ایریاس میں رہتی ہے اچھا وہاں بھی ٹی وی پہنچ گیا وہاں بھی گاریاں پہنچ گئی وہاں بھی لیکن ایک چیز کو ہم نے اپنا لیا اور اس کے دوسرے ایسپیکس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ بھائید ہم نے مہنت کش بے رہنا ہے مہنت کش کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کل ہارا اتھار کے اور کئی اٹھا کے ہر وقت تھوڑا اٹھا کے آپ نے کرنا مہنت کش کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل میں وہ چیزیں آپ اپنا ہیں جو آگ کے صحت کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو ڈائیٹ کا سٹائل ہے وہ آپ کو پتہ ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور دک صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیل کرتے ہیں ہر وقت تین چیزوں کو میں نے جب سے میں سٹیٹ سے یہاں آیا ہوں ایک الٹرا سونڈ ایبڈومن کا نہیں دیکھا جس میں لیور فیٹی لیور نہیں لکھا ہوا تھا یعنی I was so totally surprised کہ every report I picked up فیٹی لیور بعد میں میں نے غور کیا کہ what is this تو یہ کوئی بیماری نہیں تھی بیسکل ہے تو بیماری لیکن یہ ہماری ڈائیٹ کی وجہ سا ہے اور ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سا ہے اب ultimately اگر اس کو چیک نہیں لکھیں گے تو definitely یہ پروگریس کر کے بیماری کی حالت میں چلا جائے تو coming back to your question میں نے پہلے آپ کے پروگر میں بات کی تھی کہ اگر آپ جنیٹک پروفائل دیکھے ہر ہیومن بین کا اس میں پانچ جو چیزیں ہیں that are interconnected وہ ایک ہی جین فیملی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے and that is آپ کی ڈائی بیٹیز ہائی بلڈ پریشور آپ کا کلیسٹرول obesity یعنی مٹاپہ بھی آپ میں وہ ایک جین ہے ٹھیک تو اگر آپ genetically predisposed ہیں اس چیز کے لیے تو اس کا ایک ہی حل ہے آپ کے پاس یا تو ہیں prophylaxis ٹھیک کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح کر لیں کہ مٹاپہ نہ ہونے دیں ٹھیک اگر ہو بھی جائے تو کنٹرول میں رکھیں یا پھر secondary prophylaxis میں چلیں کہ بیماری ہوگی تو آپ اس کو ٹریٹ کریں اور دنیا کے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ جب obesity overweight ہوتا ہے اس میں آپ کی ڈائیبیٹیز high blood pressure joint کی بیماریاں ڈل کی بیماریاں you name it they go together so lifestyle جو ہے اور اس میں ہمارا سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ education کا ہے آپ ابھی پروغرم سے پہلے یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جن قوموں میں educational factors نہیں ہیں by your ethics بھی اسی میں آجا جی 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 اگر یہ نہیں ہیں تو یقین کی یہ ہمارا جو جو life span ہے وہ یہی رہے گا 50 to 55 as compared to European countries جہاں آپ کا 75 to 85 ہے وہاں 75 کے لوگ بھاگتے پڑھتے ہیں ڈیٹے مارتے پڑھتے ہیں ہمارے 60 میں جو ان چاہتا ہے تو ایک ہی لفظ میں تو buddha ہو گیا جی ریٹائرمنٹ شروع ہو گئی گھر بیٹھ گئے آپ گھر میں کیا بیٹھ کے کرو گے بھے جی وہاں 60 میں ان کی lifestyle ہوتی شروع ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا difference ہے ہمارے lifestyle میں اور اس کا سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ ہمارے education کا ہے and then accessibility آپ کی 60% آبادی کہاں ہیں rural areas وہاں accessibility کیا ہے کوئی accessibility نہیں ہے ہاں ایک accessibility ہوئی ہے جو آپ سے ابھی بات کرے تھے یہ telephone کی اب یہ ایک نئی بیماری شروع ہوگی آپ نے telephone پکڑا ہوا ہے اس میں رات گزر جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو آپ نے lifestyle کو change کیا کریں گے وہاں سے کھانا کھاتے ہوئے ایک تو ٹی وی ہے اور ایک دوسرا یہ cell phone ہے تو کیسے تیسری بات آپ نے کی اب یہ ایک symbol status بن گیا وہاں ہمارے آپ کو یاد ہوگا جب ہم بڑے ہو رہے تھے refrigerator جو تھا fridge جو تھی وہ luxury نہیں تھی sorry luxury تھی luxury تھی اب وہ ایک ضرورت بن گیا تو وہاں گاڑی ایک ضرورت کی نہیں جاتی ہے ہم اس کو ایک luxury symbol status بنا کے بھئی میں گاڑی میں جا رہا ہوں بیگم صاحبہ بھی کہتی ہیں دکان ساتھ ہی ہے میں گاڑی سے اتروں گی تو میری زیادہ عزت ہوگی قدر ہوگی یہ لوگ کہیں گے یہ بہت خاتفی لوگ ہیں تو یہ جو ہمارا mindset ہے میرا خیال میں عام لوگ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ مجھے کافی عرصہ باہر میں رہ کے آ رہا ہوں تو یہ جو lifestyle i think this is impingent upon this is coming upon our جو بیماریاں ہم گن رہے ہیں پہلے کیا تھا مہنت کچھ تھے اس وقت ڈاگنوسیز نہیں تھے بیماریاں تھیں لیکن وہ بیماریاں نہیں تھیں شاید جو آجا ہے خاص کر جس میں شوگر بلد پریشر کلیسٹرال وبیسٹی and everything related with that جو کارڈیو بیسل کی بیماریاں ٹھیک ہے cancer اس وقت بھی ہوگا ڈاگنوسیز نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہمارا lifestyle چلا ہے اس میں radiation کا جو کہ cell phone کا everybody knows اب بلد سب یہ دیکھیں نا جیسے پہ میں نے بات کی کہ چلیں یہ style جو ہمارا lifestyle اس میں psychological factors جو ہیں وہ بہت زیادہ influence کر رہے ہیں اور وہ ابتدائی عمر سے ہی effect کرنا شروع کر دیتے ہیں بھر ایک بچہ جو جس کو گاڑی پہ سکول چھوڑنے نہیں جاتے وہ اگلے دن احساس سے کمتری کا شکار ہوا ہوتا ہے کہ میرے سارے کلاسفر لوگ گاڑی پہ آ رہے ہیں آپ مجھے موٹسل گل پہ چھوڑنا جا رہے ہیں ڈاگ سب آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات کی تھی جو ایگزیبیشنل بہیویر ہے آپ تو آپ کو زیادہ پتا ہے اس چیز کا کہ جو جو سائٹولائزکل ہمارا فارمیٹ کیونکہ سائٹولائزکل فارمیٹ آپ کا کیسے بنتا ہے براؤٹ اپس جس ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں لنڈ بہیویر ہے تو جس جو بچے جو پیر پریشن وہ دیکھتے ہیں کیونکہ باقی بچے جو یہاں سٹائل کیا ہے بڑا فون اچھا فون ہے اس کو ہاتھ میں لے کہ چلنا سب سے پہلے دیکھے یہ جا رہا ہے دیکھے یہ جا رہا ہے کہ فون کون سے آپ کے پاس یہ وہ میں کہنا نہیں چاہتا جب چھوٹی قومے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں پانی پی پی آپ یہ بنی مشہور ہے تو ہمارا وہ حساب ہو رہا ہے میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں گاڑی چھوڑ دیتی یہ آپ کا جو آپ کو یاد آپ کے پرگرم میں نے کہتا ہے جس ویٹ فر ٹین تو فیفٹین یر آپ لوگ افروج ہی نہیں کر سکتے جو اوبیسٹی اور بیماریاں یا فیسٹ فوڈ سے آپ کے ساتھ ہوں گی وہاں ہمارا یہ پور مین فوڈ ہے یا ٹریولین فوڈ ہے یہاں سیمبل سیمبل ہے وہاں دعوتیں ہو رہی ہیں نیکٹائی پہن کے لوگ اور تھریپی سوٹ پہن کے جا رہے ہیں وہاں ہم ہیڈ پہنی ہوتی شورٹ پہنی ہوتی چھوٹی جی چپل پہنی ہوتی یہاں گز جاتے ہیں یہاں مزدور جاتے ہیں تو یہ فرق دیکھ لیجئے یعنی ہمارے لائف سوچوں میں یہ فرق دیکھئے آپ بھی باہر رہا کے آئے آپ تو بھی پتہ ہیں یہ ہمارے جو ہم یہ ڈیویلپنگ کنٹریز میں اس میں اور اس کا اثر کیا ہوگا تو یہ وہ جو ایڈیبیشنل بہیویر ہم نے ڈیویلپ کر لیا جو آپ نے سائکولاجکل بات کی ہے آپ نے کیونکہ یہ آپ کا فیل ہے کہ یہ ہمارا جو میک اپ پورا ہے سائکولاجکل دکھاوا ہم نے ضرور کرتا ہے آپ دوسری اب دیکھیں تو نے کیا پہنایا اوہ اچھا یا میں تو برینڈ نیم پہنتا ہوں جی 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 بابا میں ساری عمر سٹیٹس میں رہا ہوں میں نے کبھی یہ پڑھوا نہیں کی کہ برینڈ نیم دھانپنا ہے how you wear it what matters not what you're wearing وہ ایک لید کلاس کرتے ہیں جی بھائی میں نے یہ بیگ لے کے جانا ہے that is because انفیورٹی کامپلیکس اور تو اسی کی تو نقل کر رہے ہیں اسی کی نقل کر رہے ہیں دکھر سب ابھی بات دکھر سب نے وبیسٹی کی کی ہے وزن بڑھنے سے کیا کیا پرابلم سامنے آتی ہیں سر بسم اللہ رمانہ رہم وزن بڑھنے سے تو بی میرونی کی ماں ہی کہے میری رائے میں تو جی جی اسی یہاں تھا کہ اگر چھوٹا کوئی بچا ہے تو اس کو اسی وقت سے دیکھیں تو وہ بیچارے کو خدا نہ کریں وبیسٹی کی وجہ سے ڈیابیٹیز ہو سکتی ہیں رینیل فیلر وغیر کمارس ہو سکتا ہے پھر اس کو بلڈ پریشر وغیر بھی ہو سکتا ہے مطلب اس کے وجہ جوہر پرابلم سب کچھ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وبیسٹی کی وجہ سے مطلب زیادہ تر کامن ہو جاتا ہے کہ جی اس کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے شگر بھی دیل بھی ہے تو یہ اس لئے وبیسٹی تو بندے کو اس دور کی لائف سٹیل میں جہاں نا یہ کامن ہو گئے کیونکہ واقعی یہ کہ ہم یہاں سے دو آدھر فرلانگ کی جگہ پہ بھی گاڑی میں جانا ہے جی گاڑی میں آنا ہے جی فیزیکل ایکٹیوٹی ہے ہی نہیں اس کے بعد پہلے لوگ سبزی فروٹ کھا کے بیلنس کر دیتے تھے ڈائیٹ کو اب تو یہ فاس فوڈ کھانا ہے جیسے دورٹ سب نے کہا کہ میں نے جتنے الٹرسونٹ دیکھیں ہیں اس بھی ہر الٹرسونٹ میں فیٹلی برا رہے ہیں یہ سر یہ فاس فوڈ ان چیزوں کے وجہ سے سبزی آج کل کوئی کھانا پسند نہیں کرتا ہے دال کوئی کھانا پسند نہیں کرتا ہے اور آدھی رات کو آٹر دیا جا رہا ہوتا ہے میڈ رائٹ برنچ کا پیزا آ رہا ہے جناب برگرز آ رہے ہیں اب یہ بھی ہے کہ آج کل کے لوگ جہاں نے فیشن بنا دیا ہے خاص طور پر شہر ہوئے جائے نا لوگ جی ہم فاس فوڈ کھانے جا رہے ہیں ہم جی باہر یہ کھانے جا رہے ہیں جی وہ کھانے جا رہے ہیں بعض امپریس کرنا چاہتے ہیں جو بیچارے شاید نہیں ہیں پیسے آیا ایسی ہے ناظرین بات کر رہے ہیں ہم اپنے جدید لائف سٹیل کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے پیدا ہونے لئے بیماریوز کے حوالے سے گفتگو کا سریصہ جاری رہے گا لیکن ابھی ہمیں ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب اس ریفرس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں شاید ابھی آجے سے زیادہ آبادی ہے جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں کروائی کونکون سی بیماری ہیں جن میں ویکسین ضروری ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سی روشنی ڈالیں کہ جو کرونا کی حوالے سے ویکسین کا جو مت چاہ رہے ہیں کہ جنب آپ لگوایں گے تو دو سال بعد مر جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ کی بلڈ کلوٹنگ ہو جائے گی آپ کو یہ پرابلم ہو جائے گی تو پہلے تو بتائیں کونکون سی بیماری ہیں جن میں ویکسین آویلیبال ہے اور کروانا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن اگر اجازت دیں تو میں وہ پہلی جو بی سی ٹی کی بات چل رہی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میں اپنے ہر پیشن کو میں کبھی کسی کو نقشہ نہیں دیتا کیا کھانا کیا نہیں کھانا حالانکہ میری جو سپیشلٹی ہے وہ تعلق ہے اس سے ہر لوگ بندے پوچھتے ہیں میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو ٹھیک ہم وہ تو نہیں کر سکتے لیکن ایک گائیڈ لینج ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں تو ان کی توند بڑی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو ایسے تھکر لگائی مقاق کاش یہ دوزک نہ ہوتا اب یہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اگر اس کی آپ ڈیپ لی جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو میرے نبی نے یہ ہمیں تعلیم چودہ پندہ سو سال پہلے دے دی تھی کہ آپ نے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے پیٹ کیسے کام رکھنا ہے سیت کیسے کیا 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 پروبیمز کی ریئے جی coming back to your question question یہ ہونا چاہیے تھا دکھر آپ کا کون سی بیماری ہے جس میں نہ لگوائیں ٹھیک so everybody should have and particularly those people جو امیونو کامپرمائز ہیں elderly even children ٹھیک sickly ڈیابیتکس کینسر والی پیشن and on and on and on second question جا آپ کا تھا کہ جی دو سال کے بعد کیا ہوگا nobody knows ٹھیک اس کا کوئی پتہ نہیں جی لیکن ایک myth یہ create کیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ زیادہ یوٹیوبوں نے اور ٹک ٹاکرز نے یہ create کیا ہے جی 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 اسی ہے اس میں validity ابھی تک کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے vaccine جو اسی سے related تھیں موجود ہیں کوئی دو سال بعد مرا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو thrombotic جو فنامنا ہے یہ infection کے دوران ہوتا ہے اور جو vaccine ہے وہ کو آپ کو لائی وائرس نہیں دہ رہے جی جی یہ لائی وائرس آپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو سارا reaction ہے cytokines کا جو reaction ہے immunological جو reaction ہوتا ہے اور جو ultimately leads to باقی جو thrombo embolism جو thumbotic فنامنا ہے شروع شروع میں آپ کو یاد ہے ہمیں صرف پتا تھا کہ lungs involved ہوتی ہیں لیکن بعد میں ہم نے یہ پروگرم کیا تھا ventilators پہ جو i was not very proponent of big ventilators spending money میں نے کہہ رہا تھا کہ یہ mask پہ زیادہ پیسے خبش کرو اور یہ جو جو آپ کے sops ہیں وہ زیادہ بچا رہے ہیں ventilators نہیں بچا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ventilators سے آف ہونے کے بعد ان کا لائیف سپین کیا ہوگا کوئی ابھی تک ریسرچ نہیں آئی کہ کیا ان کا long term survival ہے جو فائبروسس ہو گئی تو جو ویکسین ہر بندے کو لگوانی چاہیے یہ اس میں کوئی بات ہی نہیں اس دن میں سی ڈی سی کی بات نے ڈاکٹر فہنچی جو ہیں سی ڈی سی کے چیئرمن سٹیٹس میں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا جو جو میوٹیشن ہے یہ ڈیلٹا تو کوئی چیز ہی نہیں ایسی میوٹیشن آئیں کہ یہ ویکسین بھی نہیں ہو جائے اور بہت سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگ نے ویکسین کروائی ابھی جیسی 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 جو بلیک لیڈر ہے وہاں جی اس کی وائف اور دونوں ایک سیمٹی سیون ہے ایک سیمٹی نائن ہے آج ان کو ہو گیا وہ ہسپیال میں ہے فولی ویکسین اچھا فول ویکسین سٹیٹس میں تو دو اور وہ لیڈر ہے دیفنی وہ اپنی پرکارشن لیتے بھی ہوں پھر بھی ان کو ہو گیا اور وہ دونوں ہسپیال میں ہیں سو یہ بھی گیرنٹی نہیں ہے کیونکہ ایک ہمارے پاس چیز ہے ایک بھی ہم بیٹھے ہیں گھر میں ہو کہیں بھی ہو یہ نہیں چھوڑیں اور دور رہیں کسی کے موہ پہ چھینکے نہیں لمبی بات موہ کھول کے نہیں کریں جپے نہیں ماریں گلے نہیں ملیں ایک طریقہ ہے بیکسین کے ساتھ ساتھ جو یہ کوورٹ کہیں جانے والا نہیں یہ مزید بات کریں گے ڈورٹ سب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوملی بلڈ پیشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے تو ایک عام آدمی کو ابتدائی کون سی علامت جس کو فیل کرے تو شک ہو کہ بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہے کون سی علامت ہے جو لوگ ہائی پروٹین رہتا ہے تھوڑا ہے کوئی بات نہیں ہے پھر ان کو جس میں تھکاوٹ رہتی ہے پلپٹیشن بھی ہو جاتی ہے تو وہ چیک نہیں کراتے پھر جب خدا نگر ان کو بہت زیادہ ساس درد ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو مشروعہ کچھ چیک کرتا تو پلپیشر کا خیال رکھیں پھر اس کے منیمسکیشن کلوسٹولو اگر ہے تو کہیں نہیں ہے اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ اگر ہائی پروٹین ڈائیٹ کھاتے ہیں تھوڑے بہت فیٹی وغیر بھی ہیں تو وہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف فیل ہم وہ اچانک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک کراتے ہیں شگر نکلاتی ہے بلڈ پریشر نکلاتا ہے تو لوگ بس کہتے ہیں معاملی سردرد ہے ٹھیک ہو جائے کوئی بس چکر آیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں دل احتیاط کریں ڈائیٹ ڈائیٹ اس پر خیال جائے پچاس سال کے بعد اس کو آپ سیریس لیں اور اس کو دو میرے میں چیک کروانا چاہیے آپ کو اگر آپ ٹھیک بھی ہیں تو پچاس نہیں چالیس سال کے بعد سے بندہ احتیاط کرے اپنا ہر مہنہ دو مہنہ نہیں تیسرے میں ضرور انڈسیگیشن کروا دی تھارو لیکی آپ اپنے چیک کریں کوئی چیز بڑی وغیرے تو نہیں ہے بہت لوگوں کو پتا نہیں چلتا پشاپ بھی سی آر ایر ہو جاتا لیکن ان کو پتا نہیں چلتا ہم وہ بھی ویکسین کروانے کا رسک کرنے ضرور لینا ہے اور جن لوگوں نے ویکسین جب کروائی ہوتی ہے ان کو جب کرونا ہوتا ہے اور انہوں نے نہیں کروائی ہوتی ان کو کرونا ہوتا ہے اس کا کیا فرق ہے داکٹر یہ بھلا اچھا کوئیشن ہے لیکن اس کا جواب بھلا سمپل ہے اب انہی لوگوں سے یہ پوچھیں اب مرنا پسند کرتے ہیں یا جینا پسند کرتے ہیں جینا پسند کرتے ہیں جی سمپل جواب ہے یہی فرق ہے کہ ویکسین کروانے کے بعد کرونا ہو گا تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے مورٹیلیٹی بہت کم ٹھیک کام پھلکیشن ریٹ بہت کم ہے ویکسین نہیں یا یہ ایک تو چھے سال بچے بچے گا ٹھیک ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں میں ابھی میرے پاس ہمارے پاس پینتی سال کا ہے ہم 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 تو ویکسینیشن کا جس سب سے بڑا فائدہ ہے اور اس سے بڑا فرق کوئی نہیں تو لوگوں جو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم زندہ تو ہم رہیں گے اب کئی لوگوں کو ویکسینیشن کی جو بات یہ ممولی سے سمٹم ہوئے ہیں مجھے ہو گیا تھا پھول ویکسینیشن کے بعد ڈائریا بخواہ ہوئے تھا لیکن اوز بیک ایک ایک نورنل ورک تو یہی ڈیفرنس ہے کیونکہ نا ویکسینیش ہوتی تو ایڈا نا ایک سوال جو میرے ذہن میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ویکسین لگوائیں گے تو وہ اچھی ہے امریکن لگوائیں گے چینہ کی لوگوائیں کہ وہ اچھی نہیں ہے تو کیا اس میں کوئی واقعی افی کسی میں فرق ہے دنگ صاحب اس کے سیمپل جواب میں جی آپ نے شرٹ پہنی ہے جس چیز کے لئے جسم دھامنے کے لئے وہ کانٹن کی ہو یا سوت کی ہو یا وول کی جی آپ کا جسم دھام رہی جی ٹھیک ویکسی نیشن لوگوائیں وہ کوئی سی بھی ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ کھانا کھاتے ہیں پیت بھرنے کے لئے وہ جو بھوک ہے ختم ہو جائے اب وہ روتی ہو یا چاول ہو گوشت ہو یا ڈال ہو سبزی ہو یا کچھ مقصد کیا ہے بھوک مٹانا آپ کی نریشمنٹ دینا یہی ہے ویکسن ہے وہ کوئی بھی ہو ٹھیک یہ تھوڑا بہت ہے کہ ان کی جو انگریڈین ہیں جو وہ مونکر کئی لوگ مدرنہ کے ساتھ کہہ رہے چیز ہمیں سائیڈ ایفیکٹ جائے فائزر کے ساتھ بھی ہوئیں اب میں نے کیا کیا تھا میں جب پہلا انجیکشن لگوانے کے لے گیا تین چار چار گھنٹے پہلے میں نے بروفیں لے لی اب یقین کہ مجھے سوائے ممول اسی بعد میں چھپاً بات کی اس وقت تو مجھے پتا تک نہیں چلا نہ کوئی بازو اکڑا نا بخار ہوا جب میں ٹئیس دن کے بعد دوبارہ انجیکشن لگوانے کے کیا میں نے وہی کام کیا نا بخار ہوا کچھ میری بیٹی میرے ساتھ تھی اس نے بھی یہ کیا ہمیں کچھ نہیں ہوا سو در سم امپرویزیشن جو آپ کر سکتے خوب اس دن پانیشانی پی کے جائیں بروفیں لے لیں پانیشانی پاکستان میں لے لیں چند گھنٹے پہلے لگوانے کچھ لوگوں کو ریاکشن ہوتا ہے ہر جو بھادی ہے ہر جو انسان ہے وہ الگ ہے ایک اسپلین آپ لیتے ہیں آپ میں اس کا افیکٹ ہو گا دکسہ پیار ہو گا ہمارا میٹا بولک پیار کھانے کے ساتھ دودھ نہیں برداشت لیکٹوز انٹاررنس ہم ہم ایشین اور چینیز میں لیکٹوز انٹاررنس بہت ہے گوڑوں میں بہت کم ہے تو ہر انسان الگ ہے کئی کو ویکسنیشن کا زیادہ ریکشن ہوگا کئی کم ہوگا لیکن وہ یہ زیادہ کیا ہوگا باری ایک سوئی بخار ہوگیا میرے سٹیڈی آئی تھی کہ جو جو پریگننس کے دران پاسٹوریشن ڈلیوری کے دران جو درد تھی اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو تھا وہ جو پرانی عورتیں کلینکس میں بہتی ہوتی تھی ہائے مرنج یوندر ٹائم سی جی 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 جاری رہے گا چھوٹی موسیقی 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 بیلکم بیک ناظرین ڈاکٹر ہنان صاحب جی بتائیں کہ ڈیابیٹیز کی جو ابتدائی سیمٹم سے وہ کیا ہیں وہ سر یہ کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے تو عام جو بھی علامات لوگ کہتے جی مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے پشاب زیادہ آتا وزن کم ہو رہا ہے کم زوری محسوس کر رہا ہوں اس طرح جنرل ان کو سیمٹرم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں لوگوں کو فوراں چیک کرانا چاہے کہ بھئی کیا اس کا تو پھر ہوتا یہ کہ باز یہ ہے کہ فیملی کے ہسٹری بھی ہوتی ہے پھر اس کے پیرنٹس کو تھا تو اس کے بچے کو بھی ہونے کی چانس ہو دیا بڑا ہو کے اس لئے سارے فیکٹرز ہیں کہ فیملی ہسٹری ہو پھر یہی لائف سٹائف آج جاتا ہے کہ آپ جی ہائی پروٹین کھاتے ہیں بھرزشنی کرتے ہیں پھر اس طرح تو یہ سارے ان کی تھکاوات کا محسوس ہونا جی جی سار ہے ان کے اس کے بعد کبھی کبھار ان کو پلپٹیشن بھی ہو جاتی ہے پھر ان کو پشاب شکایت رہتی خاص پھر جی فیملی کے ان کو ہر ایج میں چک کراتے رہے میری تھی بار بار اس کو پشاب آ رہا رہا اور کمزوری فیل ہو رہی تو اس سے کی فیملی ہسٹری ہے بندے کی خوف میرے ہو سکتا ہے یا اس بورڈر لائن پہ آئی ہوئی ہے جس پہ آپ ایکس پہ سکتے ہیں کہ اگر یہ احتیاط نہیں کرے گا تو بہت خیال رکھ بچوں کی لیول پہ بھی ان کو موٹا ہونے نہیں دے ایک سائز کے آدھی بنا دے جی کہ خاص طور پہ یہ فاس پور تو بلک بند نہ لیں اگر لیتے ہیں تو بھی مہینے میں ایک عادت دفعہ لیں سب بس کا سٹائٹس میں یا ایس ایس زیادہ ہوتی ہے تو بھی سیدھے میں بڑی شدید قسم کی پین ہوتی ہے اور اس میں بھی بس کال لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہارٹ ٹیک تو نہیں ہو رہا تو ہارٹ ٹیک میں جو پین ہوتی ہے دل کی تقلیف میں جو پین ہوتی ہے اور میدے خرابی سے پین ہوتی ہیں ان میں کو فرق ہوتا ہے یا ہارٹ کی جو پین ہوگی یا ہارٹ اٹیک کی جو پین ہوگی اس کے کوئی سیمٹمز کیا ہوگی میں مجھے فکر ہے کہ وہ نان کمپلائیٹ ہو جائے گا ابھی پری ڈیابیٹک ابھی کش نہیں ہو جو پاکستان میں چل رہا جو اس لئے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا میں ہمیش پیشنٹ کو کہتا ہوں پری ڈیابیٹک نو ہم در نو گری زون ٹھیک یا ڈیابیٹک یا یا ڈیابیٹک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیابیٹیز is a سسٹیمک ڈیزیز ٹھیک یا ڈیابیٹیز یا یا ڈیابیٹیز 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 اور یہ اس لئے سویت کینسر میں اس لئے سمجھاتا ہوں پیشنٹ کو کیونکہ پیشنٹ کو آپ کہیں کینسر ہے ساری فیمیلی دونے بیٹھ جائے گی پیشنٹ کو آپ کہیں ڈیابیٹیز یقین کرو جی شرگ آف اس لئے میں اس لئے میں یہ داب کیا ہوا ہے نو ایدھر یا ڈیابیٹیز یا نان ڈیابیٹیز میں پیشنٹ یا مور اکیڈیمک کمی بیٹیز sometimes very difficult to ہوای طیعی کیک اب پیشنٹ میں کیا ہے پیشنٹ پیشنٹ رویر체가 حیرت پیشنٹ حیرت پیشنٹ انجار پیشنٹ آف پیشنٹ یہ جو اس کے بعد اس کی لوکیشن پھر ریڈیشن بٹرابلوم ایس دوزا ناٹ فنڈیمنٹلز یہی ہوگی تو ہارٹ پین ہوگی میں اس کی ایک مسال آپ کو دیتا ہوں ایک کاریالوجس تھے وہ اپنے ڈینٹس دوست کے پاس چلے گئے یار درد ہو رہا ملے دانت میں گھنٹا چیک کرتا رہے یار کہتا ہے دانت سارے ٹھیک نے کچھ بھی نہیں ہے یار اکی جی تو کروالے تو ہی وہاں ہاں 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 اور پین دات میں ہو رہی ہے تو اس کی ٹپیکل ریڈیشن آپ نے سنا ہوگا میری آرم میں جاتی ہے تو میں نے ایک پروگرم کیا تھا پی ٹی وی پہ تو مجھے سرداد نے پوچھا یہاں تو ایک کاریالوجس بیٹھو ہو کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ اگر یہاں نہیں ہے تو میں نے کہا پھر ان کو میڈیکل سکول جانا چاہیے کاریالوجی تو بڑی دور کی بات ہے ڈیابیٹکس میں خاص کر فی میلز میں آپ کو یہاں ہاں نہیں ہوگی ہم اس کو کہتے ہیں ایدھر انجاینا اکویولنٹ اور ایٹیپکل پریزنٹیشن اف انجاینا کیا ہے برپنگ ہو رہی ہے مجھے بہت یہ کھانا پھس گیا ہے نیچے نہیں جا رہا کچھ ویٹس اون ایزی فیل کر رہا ہوں منی ڈیابیٹکس اور ایلڈرلی لیڈیز ان پرچکلر رہا ہوں آپ کو تلیل کر رہا ہوں اب اس میں آپ کا سبجکت آجاتا ہے جو ڈینایل کا سبجکت ہے جی ہم اس کو گناہ کر رہے گا اس کا سبجک رہا ہوں من اللہ حسنہی نیچے نہیں ہے چیز ہم اگر째ی ہوں چیز اور ایلڈرلی لیڈر لیڈیز زیادہ اور ایلڈرلی لیڈرلی 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 جی جکو ہے اپنی اللہ حسین اسفاجیل پین جو اسفافیل پین جو سطمک پین ہے کہ ایلڈرلی لیڈرللی تیرلی اسی حسین براحلی جو انجی سیٹ جہاں کہتے ہیں آپ زبان کے نیچے لیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جی بکرس اصافیل سپیزمل is also muscle spasm ٹھیک تو اسی طرح تو یاد آپ کو ہم نے بات کی شروع میں بھی رس فیکٹر پروفائل is فنڈمنٹ او یس دچ سب ابھی بات کر رہے تھے کہ دائیپٹیز میں فیملی ہیسٹری کی کتنی امورتن ہے تو میں جب فیملی ہیسٹری لیتا ہوں تو میرا کوئی اگر ینگ پیشنٹ اس کو پوچھتا ہوں کتنے بہن بھائی ہیں کتنی عمر میں یہ فادر ڈائیڈ ہوئے تھے کتنی عمر میں سکسٹی میں میں کے شروع کب ہوئی تھی ان کے ڈیزیز اب وہ پچاس میں جب آئیں گے that becomes important for me اس لبے فیملی ہسٹری very important very important دوٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ایک بیماری کے طور پر دیکھنا چاہیے اور حت الوسع کوشش کریں کہ آپ اپنا خود علاج مت کریں اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں جیسے ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ گھر میں اگر ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو اس لیے جو دوائی استعمال کی ہوتی ہے اگر ہمیں بخار ہوتا ہے یا ہمیں خانسی ہوتی ہے ہم وہی دوائی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوائی اگر ایک شخص کے لیے ایفیکٹیو ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے بھی ایفیکٹیو ہو سکتی ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی طور اللہ حافظ موسیقی